ایک دانہ قرآن شرپ میں پڑھے گا اچھا ایک دانہ دھوم سے پڑھے میں تو میں نے دیکھا آپ ادھر سے آ رہے ہیں وہ اس میں کیا ہے آپ کے بورے میں اس میں برتوہ آئے ہو چاہے دیٹوالا شیئر کیستے سے مرگرو مرگرو شیئر کرے میرے ریڈو کہ میں نے بنوائی آئے اچھا آپ کا ویڈیو شیئر کریں اسلام علیکم یار کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے میں آج آپ لوگوں کو ایک بہت ہی مزے کی چیز بتانے جا رہا ہوں ایک ہانساں ملے ہیں چھوٹے بہت چھوٹی سی عمر میں ہانساں بھائیے بات سنیے گا آئے ہانساں بیٹھے بات سنیں بیٹھے آپ پانی پیئیں گے چائے پیئیں گے کوئی بھی ہو جائے تو آپ کے آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں تھوڑے سے آپ ہمیں ٹائم دے سکتے ہیں اپنی حوشی سے بہت مہربان شکریہ کیا نام ہے آپ کا محمد اللہ کتنا پیارا نام ہے چلیں آپ سے ہم تھوڑے سے سوال پوچھتے ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں آپ نے اس میں کیا ڈالا ہو گیا اس میں کاغذ ہے کاغذ ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے بس یہ تھوڑے سے آپ سے سوال پوچھنے ٹھیک ہے ہم نے کم ہانساں ہنساں آپ کا نام کیا ہے محمد اللہ محمد اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے میں اب بھی ڈیرے پہ آیا ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے تو میں نے دیکھا آپ ادھر سے آ رہے ہیں وہ اس میں کیا ہے آپ کے بارے میں اس میں کاغذ ہے کاغذ ہے تو یہ آپ کنی صبح صبح کیوں آئے ہیں صبح صبح ہے کہ اور کسے جمعے کوئی اور بندہ نہ آجے اس لئے صبح صبح آتے ہیں تو آپ اس کاغذ کو کتنے کا یہ سیل ہوتا ہے پانچ سو چار سو پانچ سو چار سو مانی یہاں کلو نہیں روز میں روز کا چانگ پانچ سو روپیا بنتا ہے تو آپ سکول نہیں پڑتے سکول گیا ہی نہیں آج تک بالکل نہیں گیا آپ شروع سے کوٹلے میں رہ رہے ہیں تو آپ پیچھے سے کس آئیے سے آئے ہیں آپ کے امیہ بوفداتے ہوں گے so آپ کا چاہت میں آپ کتنے بھائی ہیں ہم بھائی ہیں چہ بھائی ہیں آپ بڑے ہیں Goku چھوٹے ہیں ہم چھوٹے ہیں سب سے چھوٹے ہیں بڈے کیا کیا کرتے ہیں بڑی میں给我 باقی پانچ بھی بڑے ہیں چھوٹے دو چھوٹے بھی ہیں دیکھو یار ایک چیز میں نوٹ کر رہی ہیں کہ ساڑھے پنجابیاں سے بھی چگر ایک وڈا پراک ہماندہ ہوئے ہوتے سیرے تیسی چار پانچ پائی کاری رہنے ہوتے جیدی وجہ تو ساڑھے کرانے بھی جو بتان دی ہے یہاں کوئی اور بہت سی وجہات نہیں یعنی کہ اگر کاروبار ٹھیک ہے سارے یعنی کہ سیرے تیسی یشی کار لنے ہوتے بڑا جڑا کلچر ہے پنجابیاں ہوتے ہیں ہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنج چھے پر آنے چوتھا نمبر ہے اس دے باوجود اللہ کہہ کاروی رہے کھانا چھوٹی جی عمر دوی چھوٹے صبح صبح آئے ہیں نہ کہ اپنے بھائیاں کو لو پیسہ لینا بلکہ خود اپنا پیسہ کما کے ہمیں اب انہوں سارے پیسے دیں دے ہونے ہان صاحب آپ کو یعنی کہ آپ سردیوں میں گرمیوں میں آتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں لگتا آپ کتنے بجے تک یہ کتنا کی سمان اٹھا لیتے ہیں سمان یا چھے بجے ساڑھے چھے بجے شام کو جائے گا صبح آتا ہے ایک بجے دو بجے گھر میں جاتے ہیں ایک دو بجے چلے جاتے ہیں سیدھا ادھر جاتے ہیں یہ مال سیل کرتے ہیں ادھر گھر میں گداں ہیں ہمارے اپنا گداں ہیں اس میں جمع کر لیتے ہیں ہاں گھر میں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں بایکام ختم ہو گیا تو آتے ہیں کہ ساتھیری کرے گا کیا کر دے گا؟ ساتھیری ساتھیری کربکٹ کھلے گا؟ ماشاءاللہ شوہ کہ آپ بالنگ کرتے ہیں بیٹنگ؟ ہاں دونوں بیٹنگ بھی ویٹنگ بھی؟ ماشاءاللہ اچھا ہانساب آپ نماز پڑھتا ہے؟ ہمینے اللہ ہمینہ بانچ پام چھوہش وہ بانچ پام چھوہیا پڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک پڑھے ہوئی ہیں؟ دو دانہ بھائی پڑے ہوئے ہیں اچھا آپ یہ دو دانہ کیوں کہتے ہیں اکثر ہوتا ہے نا آپ کو یعنی کسی چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں یعنی کسی چیز کو کاؤنٹ کر دیو جمع کر دیو نہیں ہے وہ ایک دانہ پڑے گا اچھا ایک دانہ دھوم سے پڑے گا اچھا اچھا جب یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ جا کران پاک پڑھتے ہیں میں جیاد نہیں میں نے نہیں پڑھ لیا اچھا اچھا آپ کوٹلا سے کس چیز پی آئے ہیں اچھا 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 تو آپ ادھر سے جب رکشے میں اپنا رکھا ہو ہے تو پھر آپ ادھر سے یہ کاغذ وغیرہ صرف کاغذ اٹھاتے ہیں یا کوئی اور چیز بھی تو آپ یہ جو دن کو اٹھاتے ہیں تو اس میں کتنا کی وزن ہو جاتے آپ کے بورے میں ایک وزن یا بیس کلو پندرہ کلو اچھا آپ اٹھا لیتے ہیں اچھا یار تو اسی ایک چیز نوٹ کرتی ہے کہ ساڑے بچیاں نوازی دکان کو چیز لینکل لینکل یہ تھے پانچ کلو تھی چیز ہوئے تھے نالا پو جانا پہندہ ہے کیسے کل چکر نہیں ان دیا ہے تخان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے کلو پندی کلو دا وزنوں اٹھان دینے ایک جگہ تو تجھے جگہ تام آستی ساڑے ہان پہی مضبوط ان دینے ساڑے نالا ہے نا اچھا ہان صاحب آپ نے ادھر آپ کا اپنا مکان ہے کوٹلہ میں نہیں کھرے میں کھرائے میں رہ رہے ہیں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں دس ہزار دس سال سے نہیں دس ہزار پیا کرایا دے رہے ہیں آہ دس ہزار کھرائے تو آپ کتنے عرصے سے رہے ہیں کوٹلے میں کتنے سال ہو گئے ہیں ہماری ہماری ماں باپ کے تیس سال ہو گئے آپ کی پیدائش ادھر کھی ہے ہماری پیدائش پھائنٹھ scone ہو گئے آپ کی پیدائش پھائنٹھ سال ہو گیا ہم پیشاول میں چلے گئے واپس ادھر آ گئے دوستانی ضرورت ہو اچھا ایک بارہ واپس چلے گئے تھے بہر دوبارہ آئے ہیں ٹھیک ہو صاحب آپ ادھر آکے رہ رہے ہیں کوٹلا میں تو آپ کے ادھر کوئی دوست بنی ہے ہمارے پنجابی پنجابی ہے پٹانے میں ہاں آئے کوٹلے میں ہاں دوست ہیں آپ کے کتنے دوست ہیں آپ کے پانچے دانے پانچے دانا آپ کے دوست ہیں یہ ہانسا بہت مزے کا کہتے ہیں پانچے دانا ہے تو ہانسا مجھے ایک اور چیز سے اگاہ کریں کہ آپ کو یہ ہمارے لوگ کیسے لگتے ہیں پنجابی اچھا لگتے گا تو ہانسا باپ کو یہ ہمارے لوگ ادھر کے پنجابی کیسے دوست ملے اچھے ہوتے ہیں بورے ہوتے ہیں کیسے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ایسے بس راستے میں تیرو جائے گا سلام پڑھے گا آپ کو سلام کرتے ہیں سارے لوگ سلام کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو یعنی کہ آپ کو ہمارے لگے کے لوگ اچھے لگتے ہیں ہاں اچھا لگتے ہیں بہلاک ہیں لوگ آپ کو کچھ تکلیف تو نہیں ہو رہی نہیں تکلیف نہیں ہو رہے گا نماز پڑھ کے ہم جائے گا میرے پاس اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا ہانسا ب لگیا آپ سے باتچیت کر کے اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کی آپ کا کاروبار کا صبح صبح کا ٹائم ہے تو مجھے تو حیرت ہویا یار اس لیے میں نے ہانسا ب کو بلوا لیا میں نے کہا یار آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کرو ہانسا ب کی لائف ہے تو صبح صبح ہم ہود اٹھنا یعنی کہ جس طرح کتنی مشکل سے اٹھتے ہیں تو جب میں نے ہانسا ب کو دیکھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اچانک دیکھے کہ یار اچھا ہانسا ب کوئی دیکھنے والوں کو کیا بولیں گے گھر دیکھنے والوں کو Covid سے مانتے ہیں تو آپ کے دیکھنے والوں کو کوئی کر نے آپ کے دیکھنے والوں کو شیئر کریں آپ کا ویڈیو شیئر کریں کہ ہان ponto سے بنایا ہے انہوں نے آپ کےنا چینل کو بھی مسکرائب کرتے ہیں میں ہم سبسکرائب کر رہا ہے ہان آپ نے آپ کو مسکرائب کرتے ہیں خان صاحب کی ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ